محبت گولیوں سے بور رہے ہو محبت گولیوں سے بور رہے ہو وطن کا چہرہ خو سے دھو رہے ہو گناہ تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے یقیم اچھکوں کے منزل کھو رہے ہو سب سے پہلے تو میں دعا کرنا چاہوں گا ایک سیاسی کارکن گلہ من وزیر جو جن پہ حملہ ہوا ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن پاکستانی ہے اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر مجھے دکھ ہے کہ اسلام آباد ملے پہ حملہ ہوا آدم کی مغفر فرمائے اور اللہ اس حکومت اور ریاست کو طاقت دے کہ جس طریقے سے اس برتی ماہ کے سینے پہ اس کے بیٹوں کا خون بھایا جا رہا ہے اس خون کے بین میں تفریق نہ ہو اس میں فرق نہ ہو لہور میں تپکتا لہور میں تپکتا لہو کا خطرہ اتنا ہی اتنا ہی مؤسس ہونا چاہیے جو نورت غزرستان میں یا با جور میں روز جو خطرگاہ بنائی گئی ہے واہ منانی چاہیے واہ منانی چاہیے اور یہ میری بات یاد رکھنا یہ میری بات یاد رکھنا خیبر پختون خواہ خیبر پختون خواہ پورے پاکستان کی دفعہ کرا ایک لائف لائن ہے جب اس ملکہ پچھتا ہے یہ خیبر پختون خواہ نے اپنے سینے پہ کھولی کھا کے پاکستان کو بچھائے میں وہ کلاہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب ہم سب وکیلی کا ذات پیشے سے تعلق ہوتا ہے اگر اس ملکہ میرا پہلا نکتہ آج کے اس وجہ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملکہ ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا سولہ سولہ فروری کو جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات جیل میں ہوئی ان کو میں نے ایک چیز یاد دلائی جس سے انہوں نے اگری کیا اور ایک میسیج دیا میں جب جیل میں جاتا ہوں میں جب عمران خان سے ملے جاتا ہوں میں اپنے ہوتے لے کے لئے تھا میں وہاں سے وہ بات نہیں کہا تھا جس سے یہ ملک آپ اس میں جو ہے یہ ملک آگے جائے نفرتیں ختم ہو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ رمضان میں دسلے رمضان میں آپ نے فتح مکہ مرل کی بات کی تھی آپ اس میں کیا کہتے ہیں یہ بالغور سے سنیے گا دیکھئے یا تو یہ پاکستان ایسے چلائے جس طرح چلو ہے بس اسی طرح چلو جاؤ دیکھ مانگے جاؤ خون پہتا جائے میرے دوستو یہ اس ہفتے کی بات ہے اس نقطے پہ واپس آتا ہوں ابھی میرے حلقے میں دماغہ ہوا وہاں ہوں کی جانے گئے ہیں جو شہید ہوا ہے وہی کریکشن رائیور ہے چنجی رائیور ہے جو کرائے پر چکشن چلاتا ہے مردان میں اس کا والد فوج کا ایک برازم رہا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پورے ہونک یہ وقت آگیا ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا مار کیوں نہ ہو اور شہید ہونے والے کو یہ نہیں پتا لگا مجھے مار کون ہوئے وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں تو یا تو ملک آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتح مکم عالم کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں کہا تھا میں سیاسی انتقام نہیں لیتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب افدے لے گی ادائے لیں گے اور تھرن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مثال کو لے کے اپنی امپورٹن بات ہے انہیں کہا کہ دنیا نے اس موڈل کرے کے پھرے کے اپنے ملکوں کو آگے لے گئے یہاں کیا کہانی چھوڑے یہ ہم مون نے کو تعلیٰ دیتے ہیں مون نے ہمیں تعلیٰ دیتے ہیں پھر ملکہ پیپل پارٹی کو تعلیٰ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس بجٹ سیشن میں میں نے میاں شباہ شریف صاحب کوئی ہی بات کی کہ آنکھ آپ کے بسرخ خون بہار ہمارا بھی ہے میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر وقت ایک ڈیٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالی لیکن پھر اقتدائے کے لئے آپ نے اپنے وقت کوئی صدوق کا بیانیاں کس کے آگے آپ نے گرگے رکھ دیا کہ اقتدائے اتنا پہا ہے کہ اس کے لئے اپنی سیاست قربان کی جائے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت نہیں لیکن واللہ حکومت میں اتنا عمران خان ہمارا نظریہ پر پر نہیں تھا اور جتنا بچہ بچہ کریئر کریئر کھیت کریان میں یہاں ہم تریقی صاحب کو نظریہ نظریہ کیوں ہے انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نارے لگاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں زمیتاری ہماری کوئی نہیں خان نے کہا ٹرک اینڈ ریکنسلیشن کمیشن منڈیلہ نے بنا سعود آفریقوں کو آگے لے کے گیا آج اگر ہم اس سوال کو بزبورت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فورم سے عمران خان صاحب کو یہ میسیج وہ کلاب برادری کے توسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹریجنسیا اور تمام اپینن میکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آو ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پڑو کہ آپ کہتے ہوں کمیشن بنا دیلی آئیس پیار صاحب نے کہا کمیشن بنا ہم نے کہا بناو لیکن پھر سب چیزوں پر کمیشن بناو اردباق مدی بناو اردباق مدی بناو اردباق مدی بناو اور پیچر کی طرف کچھ ہوئے یا پھر آگے چلنے کی بات امران خان کرتا ہے پھر آؤ سچ بولو سب سچ بولو بتاؤ رسموز میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی عصمی میں یہ کہا تھا جو اگلی علمی خیدینی باق سو چار سے بات کرو اس سے معافی مانگو وہ ایک ملک ہے وہ معاف کر دے گا اس کو لے کے ہو یہ ملک وہ بندہ ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے کھڑے ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے وہ قرآ برادری رول آف لوگ کیلئے کھڑی ہے لیکن آخری نکتہ اس وقت اجازت دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور مقرآ برادری پرشل پرشل گروپ کے طور پر انہوں پیچھے کھڑے ہو کہ کون سیاسی جماعت چاپٹی آئی ہو نون ہو پیپل تھاٹی ہو کون چھو دروازے سے نہیں آئی کونٹی کر کے نہیں آئی کوئی بھی ماضی سب کو اتنا شاندار نہیں ہے اس لئے میں یہ بات کروں اگر اس وقت پہ آتے ہو تو پھر امران خانتا چوٹر نیگ کنسیلیشن کمیشن اس میں بیٹھو سچ بولو اسٹادوشن بھی بولے جو کسی بھی بولے سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خان کی ساتھ کھڑو کہ اس مولکرول افلاو سے ہی مضبوط کرنا ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو مجھ جائے گا نہیں تو جس کا ڈندہ ہے جس کا اپنے طاقت ہے جس کی لئے تھی اس کے دن سے نہیں چلے گا کارہ کوٹ پہنا اس کا قرض اتا رہا ہوں پاکستان امران خان امران خان خاندہ پاکستان کوئی بھی ماضی سب کو اتنا شاندار دیں اس لئے میں یہ بات کروں اگر اس موقع پہ آتے ہو تو پھر امران خان تا چوٹر نیگ کنسیلیشن کمیشن اس میں بیٹھو سچ بولو اسٹادوشن بھی بولو جو کسی بھی بولے سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خان کی ساتھ کھڑو کہ اس ملکرون افلاو سے ہی مضبوط کرنا ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو مجھ جائے گا نہیں تو جس کا گھنڈا ہے جس کا اپنا طاقت ہے جس کی لئے تھی اس کے دن سے نہیں چلے گا کارہ کوٹ پہنا اس کا قرض اتا رہا ہوں پاکستان امران خان امران خان خائن ربا